ہم سب مسلمان کی حیثیت سے متحد رہے ہیں مسلمان اور اگر ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جیسے کہ دشمنوں کی سازش ہے اب دیکھو ملا کیا حقوق یا موت تو نہ حقوق ملے موت مل گئی نہ خدا ہی ملا نہ مثال سلام کچھ ملے اور جو بڑے بہادر بنتے تھے بڑے چیمپئن تھے سپرمین مہاجروں کے سپرمین لندن بھاگ گئے سبان اللہ لندن بھاگ گئے کہتے یہ تھے مولانا شاہ عحمد دورانی صاحب کو اور یہ لوگ جتنے بھی ہیں جب اطلاع پاکستان وارے ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے مولانا شاہ عحمد دورانی صاحب سے ہم ملاش شریف پڑھائیں گے تو الحمدللہ مولانا شاہ عحمد دورانی صاحب کی زندگی زندگی ہے ملاش شریف الحمدللہ الحمدللہ موت بھی ملاش شریف ہے یا رسول اللہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جو ہے وہ ہمارے لیے زندگی ہے تو وہ کہتے تھے یہاں تقنیروں میں لوگ کہا کرتے تھے کہ ان سے ملا شریف پڑھوا اور ان سے کوئی اور کامت لو سی حس نہیں تو الحمدللہ ہم سارے کام کر رہے ہیں ملا شریف بھی پڑھ رہے ہیں نظام مصطفیٰ کی تحریک بھی چلا رہے ہیں حکومت کو بھی چیلنج کرتے ہیں اور سب کو چیلنج کر رہے ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں ملا شریف پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اور اللہ تبارک و تعالی کا بڑا شبر ہے کہ دین کی جو خدمت ہو سکتی ہے جب اطلاع پاکستان سے وہ کر رہی ہے اس لئے میں یہ کہتا ہوں رمضان شریف کا بابرکت مہینہ ہے لوٹ کر آؤ رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ لوگوں نے گمراہ کیا قوم کو گمراہ کیا قوم کو تباہی کے رستے پر لے گئے اور آج قوم سے کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہہ رہے ہیں روپوش ہو جاؤ کیوں روپوش ہو جاؤ مسلمان کبھی روپوش نہیں ہوتا مسلمان روپوش نہیں ہوتا دیکھو پورے ملک میں مارش اللہ لگتے رہے ظالموں کی اور جابروں کی حکومت رہی ہم جینوں میں بھی گئے نظر بند بھی رہے سب کچھ ہوئے روپوش رہی ہوئے بھاگے نہیں اسی ملک میں ہیں اور انشاءاللہ قبلی والے آقا کے نظام کی جد و جہد اس ملک میں کرتے رہے ہیں کوئی ڈرنے کے بھاگنے کی ضرورت نہیں کیا ضرورت نہیں زیاؤ الحق کو بھی زیاؤ الحق کو بھی چیلنج کرتے رہے ہیں موجودہ حکومت جو ہے ان کو بھی چیلنج کر رہے ہیں اسی ملک میں رہے کئی نہیں بھاگے ملک کو چھوڑ کے نہیں بھاگے جاتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں جو اسی بھی لوگ کہنے لگے ہیں جاتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں تبلیغ کے لیے جاتے رہتے ہیں کیا ہوا آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں اس بھی کیا ہوا الحمدلہ اپنے ملک میں موجود ہیں لیکن وہ لوگ جو یہاں لوگوں کو قتل کروا رہے ہیں وہ لوگ جہاں لوگوں سے کہتے ہیں دکانیں بڑھ کرو ہرطانے کرو کیوں کرو یہ کون ہوتے ہیں لندل میں بیٹھ کر تم پر حکومت جتانے والے اور تم کو ہدایتیں دینے والے تم یہی اپنے فیصلے خود کرو جو فیصلہ تمہارے مقالل کرنا چاہتا ہے وہ تم سے مل کر تمہارے درمیان میں بیٹھ کر فیصلہ کرے ہم تمہارے درمیان میں بیٹھے ہوئے تمہارے درمیان میں مل کر فیصلہ کرتے ہیں وہ بزل ہیں جو اس ملک کو چھو کر بھاگدے ہیں اور الحمدللہ ہم اس ملک میں مات سے نہیں ڈرتے اور ڈرنہ بھی نہیں چاہیے